السلام علیکم ڈیوز ڈیوز تو ہم سٹارٹ کر چکے تھے ایکسرسائز سٹرکچر آپ اٹم یونٹ نمبر ڈو کا ایکسرسائز میں ہم نے پی جی کے ویڈیو میں اس کے ایم سی کیوز پوائنٹ آ پیوز سے اس کو دیکھ لیے ایم سی کیوز کو ہم نے ڈیٹیل سے ڈسکس کیا آج ہم بات کریں گے اس کے شارٹ کوسٹن کے بارے میں ہم فرس شارٹ کوسٹن سے سٹارٹ کر رہے ہیں یہاں پہ ہمارے ساتھ کیا گیون ہے ایلیومینیم گیون ہے ایلیومینیم میٹل گیون ہے اس کا ایٹامیک نمبر 13 ہے اور اس کا ماس نمبر جو ہے وہ 27 ہے یہاں ہم سے کیا پوچھتا ہے کہ اس کا سٹرکچر درہ کرے اور اس کا ایلیومینیم کنفیگریشن ہمارے ساتھ بھی کریں تو ہم کیا کریں گے ایلیومینیم جو ہے اس کا لکھ دیتے ہیں ایلیومینیم 13 27 نمبر فرس شارٹ کوسٹن ہے ہمارے ساتھ میں لکھ دیتا ہوں یہاں پہ ایلیومینیم 13 27 ہے تو فرسٹ ہم اس کا سٹرکچر تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں میں یہاں پہ ڈرہ کرنا چاہ رہا ہوں نیوکلیس نیوکلیس میں پروٹان ہمارے ساتھ کتنے ہیں 13 ہے اور نیوٹران میں ابھی نہیں لکھتا نیوٹران میں اگر لکھ دوں تو یہاں سے 13 پلس 14 اگر میں کروں تو یہ 27 بن جاتا ہے جو میرے ساتھ نیوکلیس ہو گیا یہاں پہ میں فرسٹ شیلڈ ڈرہ کر رہا ہوں فرسٹ شیلڈ میرے ساتھ کیا ہے دو الیکٹران ہے ایک الیکٹران یہ ہو گیا ایک الیکٹران یہ ہو گیا اب دوسرا شیلڈ ڈرہ کر رہا ہوں دوسری شیلڈ میں ہمارے ساتھ آٹھ الیکٹران ہے ایک دو تین چار پانچ چھ سات اور اس طرح سے آٹھ یہ آٹھ الیکٹران میں نے ڈرہ کی تو دو اور آٹھ میرے ساتھ کتنے ہو گئے دس ہو گئے اب ترد شل میں میرے ساتھ کتنے الیکٹران بچے ہیں تو میں یہاں پہ تین الیکٹران ڈرہ کر رہا ہوں الیکٹران یہاں پہ ہو گئے ایک یہاں پہ تو یہ میرے ساتھ اس کا سٹرکچر ہو گئے میں یہاں پہ لکھنا چاہتا ہوں کے شل میں ہمارے ساتھ کتنے الیکٹران آگئے دو الیکٹرانز ہو گئے ال شل میں ہمارے ساتھ کتنے الیکٹران ہو گئی آٹھ الیکٹرانز ہو گئے اور کے ایل اس کے بعد ایم آتا ہے ایم شل میں ہمارا ساتھ تین الیکٹرانز بچ گئے اب اس کے الیکٹرانک کنفیگریشن کی اگر بات کریں ہم تو الیکٹرانک کنفیگریشن ہم نے پیچی کے لیچر میں ڈیٹیل سے کیا تھا میں یہاں پہ تھوڑا جلدی کرنا چاہتا ہوں یہاں ہم لکھتے تھے 1s2 2s2 2p6 اس طرح ہم لکھتے تھے 3s2 3p6 3 کے ساتھ ہم پھر ڈی بھی انکلوڈ کرتے ہیں 3d10 لکھ دیتے ہیں پھر اس کے بعد ہم 4s2 4p6 4d10 4f14 اس طرح سے ہم 5 کے لیے بھی آگے چلتے جاتے ہیں 4 میں ہم f انکلوڈ کرتے ہیں فرسٹ میں ہمارا ساتھ صرف s ہوتا ہے دوسرے میں ہم اس کے ساتھ p انکلوڈ کر دیتے ہیں پھر ہمارا ساتھ ڈی بھی آ جاتا ہے پھر ہمارا ساتھ f آ جاتا ہے میں ایسا لکھنا چاہتا ہوں ایسے ایروز ہم نے لگایا ہوئے تھے ایسے یہ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا یہاں تک شاید کافی ہے میں یہاں سے اس ایروز سے ڈیٹر لکھنا چاہتا ہوں فرسٹ ایروز سے ہم لکھیں گے 1s2 دو الیکٹران ہو گئے میرے ساتھ پھر یہ 2s2 لکھیں گے سیکنڈ ایرو ہم نے سٹارٹ کیا 2s2 ہو گیا میرے ساتھ پھر اس کے بعد ترڑ ایرو ہم سٹارٹ کریں گے یہ 2p6 آ جاتا ہے تو میں لکھ دیتا ہوں 2p6 یہ الیکٹران میں کاؤنٹ کر دیتا ہوں 2,4 اور 6 10 ہو گئے میرے ساتھ کتنے الیکٹران بچے ہیں 3 اور بچے ہیں میں یہاں پہ یہ 2 اور لکھ سکتا ہوں 3s2 میرے ساتھ 12 ہو گئی اب میں یہاں جو 3d ایرو ہے یہ 2nd ایرو تھا یہ 3d ایرو میں نے لکھ دی اب میں 4th ایرو جب سٹارٹ کر رہا ہوں تو یہاں پہ میرے ساتھ ادھر 13 الیکٹران ہے میں نے یہاں 12 لکھے ہوئے تو میں ادھر جو 3p لکھ رہا ہوں اس میں میں کیا لکھوں گا 3p اور اس کے اوپر میں 1 لکھوں گا تو یہ میرے ساتھ کیا ہو جائے گا الیومینیم کا کیا ہے الیومینیم کا струچر ہو گیا الیکٹرانک کنفیگریشن ہو گیا یہ الیومینیم کا струچر ہو گیا یہ ہم نے اس کی detail لکھ دی کہ کشل میں 2 الیکٹران ہے ال میں 8 ہے اور م میں 3 ہے پھر اس نے کہا تھا کہ اس کا الیکٹرانک کنفیگریشن کرے تو ہم نے اس طریقے سے SPDF سے اس کا electronic configuration یہاں پہ لگ دیا کہ aluminium کا اس طرح سے K1S2, 2S2 اس کے بعد 2P6 3S2 اور 3P1 3P میں اس کا 1 electron آ جاتا ہے P shell, sub shell میں اس کا 1 electron چلا جاتا ہے تو یہ 13 electrons ہمارے ساتھ complete ہو جاتے ہیں ہمارے ساتھ تا 1st short question second short question کو ابھی دیکھ لیتے ہیں second short question کیا ہے the energy of an electron in K and L shell is same or different explain ہمارے ساتھ کیا پوچھتا ہے ہمارے ساتھ جو energy ہے وہ K اور L shell میں same ہے یا different ہے K اور L shell میں energy same ہے یا different ہے اور اگر different ہے تو اس کا وجہ کیا ہے میں یہاں ایک general item ڈراک کر رہا ہوں یہاں یہ nucleus ہو گیا ہمارے ساتھ یہ K shell ہے یہ L shell ہے first shell K سے start ہوتا ہے تو یہ میرے ساتھ K shell ہے یہ میرے ساتھ L number shell ہے تو یہاں پہ یہ بات کی گئی ہے K nucleus کے قریب جو K shell ہے اور L shell ہے ان دونے کی energy same ہے یا different ہے first یہ بات کی گئی ہے تو آپ لوگ لکھیں گے K the energy اس طرح سے لکھیں گے the energy of K and L shells are different یہ ایک بات آپ لوگ کریں گے اس کے بعد اس کا reason لکھیں گے اس کا reason کیا ہے یہ reason بھی آپ لوگوں نے لکھ دینا ہے تو آپ لوگ لکھیں گے لکھیں گے because اس طرح سے لکھیں گے اس طرح سے لکھیں گے ایکارڈنگ to نیل بوہر اٹامک کنسپٹ اٹامک مارڈل the energy of shell اور ہم لوگ orbit بھی لکھ سکتے ہیں اور energy level بھی اور orbit is directly proportional to the distance from the nucleus تو آپ لوگ کیا کہ سکتے ہیں کہ the energy of K shell and L shell are different because according to نیل بوہر atomic model the energy of shells اور orbits is directly proportional to the distance from the nucleus the farther اس طرح سے آپ لوگ فردر بھی لکھ سکتے ہیں the farther فردر مطلب دور the further the radius or the further the shell or orbit the more will be the energy اس طرح سے آپ لوگ اس کو elaborate کر سکتے ہیں so due to this reason the energy of k k shell will be less than that of l shell یہ دو questions آپ لوگ کو clear ہوں گے اگر آپ لوگ کو ان دو questions میں کوئی queries ہو تو آپ لوگ مجھ سے comment section میں پوچھ سکتے ہیں next question کی طرف ہم next lecture میں جائیں گے شکریہ